بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی تارک میں سات ممبر ہے اور دن ہے منگل کا یہ بات تو کنفرم ہے کہ اگر اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر فری اینڈ فیر الیکشنز کروا لیے جائیں یعنی صاف اور شفاف انتخابات کروا لیے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا عمران خان کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا بے شک تمام تر میڈیا ادارے عدالت نواز شریف کے ساتھ ہیں پورا نظام مینج کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو سکی پچھلے ڈیڑھ پونے دو سال میں عمران خان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا لیکن آج دن تک عمران خان کی پاپولارٹی میں ایک فیصد کمی نہیں ہے اور اب پچھلے بارہ گھنٹوں کے اندر ایک ایسا سروے سامنے آیا ایک ایسی رپورٹ سامنے آیا یہ جس سے سب کو حیران کر دیا باقاعدہ طور پر شہر اقتدار میں دوڑیں لگوا دی ہیں یعنی وہ پورا پلان جس کے تحت عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنا تھا وہ پورا پلان جس کے تحت نواز شریف کی مقبولیت کو زیادہ کرنا تھا وہ پورا پلان پچھلے بارہ گھنٹوں کے اندر ایکسپوز ہو گئے اب یہ خبریں گردش کرنے لگ گئی ہیں کہ طاقتوروں کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے اچانک چیزیں کیسے تبدیل ہوئی ہیں ہواوں کا رخ پاکستان میں بدلتے وقت نہیں لگتا لیکن یہ اچانک اسلام آباد میں یہ باتشیت کیوں شروع ہو گئی ہے کہ طاقتوروں کی جانب سے عمران خان کے حق میں کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے تمام تر تفسیرات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے پہلی امپورٹن بات یہ ہے کہ پچھلے پانچھے مہینوں کے اندر جو کچھ ہوا خاص طور پر نو مئی کے افسوسناک واقعے کے بعد جس طریقے کا کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف پر کیا گیا جس قسم کا کرائسس پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آیا صرف ایک مقصد تھا کسی طریقے سے عمران خان کی پاپولارٹی کم ہو جائے کسی طریقے سے عوام میں عمران خان کے لیے نفرت پیجا ہو جائے نواز شریف جس طریقے سے واپس آئے جس طریقے سے نواز شریف کے کیسز ختم کیے گئے میڈیا کو عربوں خربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے صرف اس وجہ سے کہ نواز شریف کو ایک مقبول لیڈر کے طور پر پیش کیا جائے صرف اس وجہ سے کہ ثابت کیا جائے کہ نواز شریف بڑے مقبول ہیں لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا سروے آتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی ریپورٹ سامنے آتی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ عمران خان کا مقابلہ پاکستان میں کوئی اور سیاستدان کاری نہیں سکتا میں آپ کو ایک تازہ سروے جو ہے وہ پہلے دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اب یہ اعتراف کس کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ طاقتور اداروں نے عمران خان کے حق میں ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی واپسی کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ دعویٰ کون کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ آج کی تازہ ریپورٹ تازہ سروے دیکھئے گا یہ سروے آپ کو نظر آرہا ہے اپنی سکین کے اوپر یہ پی ایم ایل این ڈیجیٹل یعنی پاکستان مسلم نیگ نون کے جو ڈیجیٹل آہ ٹویٹر ہینڈل ہے اس کی جانب سے ٹویٹر کے اوپر کیا گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کا اپنا اکاؤنٹ ہے اپنا افیشل اکاؤنٹ ہے یعنی اس کے جتنے فالورز ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان مسلم نواز کے کارکنان ہوں گے ان کی جانب سے آج صبح یہ ایک پول جو ہے وہ کروایا گیا کہ جنرل الیکشن دو ہزار چوبیس میں آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لیے ہوگا پہلے پاکستان مسلم نواز کو رکھا گیا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو رکھا گیا پھر پی ٹی آئی کو رکھا گیا اور آخری آپشن دیا گیا دیگر حیران کن طور پر اکاسی فیصد ایٹی ون پرسنٹ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو اگلے الیکشن میں ووٹ دیں گے صرف سولہ فیصد لوگوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور دو فیصد لوگوں نے کہا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری کو ووٹ دیا جائے گا جانب پاکستان پیپلز پارٹی کو اب آپ اندازہ کر لی گئے یہ اس سروے کے نتائج جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی جانب سے کیے گئے یہ پاکستان تحریک انصاف نے پول نہیں کروایا یہ نون لیگ جو آئندہ حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے ان کے اپنے فالورز ان کے اپنے افیشل اکاؤنٹ سے یہ سرویور سے دلچسپ بات یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے پہلے ہی چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی اس پول کو ڈیلیٹ کر دیا گیا کامران خان نے پھر ٹویٹ کر کے جو ہے وہ زلیل کیا نون لیگ کی ٹیم کو کہ آپ نے یہ پول ڈیلیٹ کر دیا پاکستان تحریک انصاف اس پول میں جیت رہے تھے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ نون لیگ کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی پاپولارٹی کا لیول کیا ہے یعنی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے یہ کچھ توقع نہیں کر سکتا کہ امران خان کی پاپولارٹی کے قریب قریب بھی نون لیگ یا دیگر سیاسی جماعتیں آ سکتی ہیں جتنا مرضی میڈیا کو ملا ملا لیا جائے جتنے مرضی اداروں کو عدالتوں کو منیج کر لیا جائے امران خان کے خلاف جو بھی کیسز بنا دی جائیں لیکن نواز شریف کے متعلق جو عوام کے ذہنوں میں نفرت آ چکی ہے کہ انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچایا پاکستان کی فوج کے بارے میں جو یہ باتیں کرتے رہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل ہی نہیں سکتی ہیں دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ خبریں گردش کرتی رہتی ہیں کہ طاقتور اداروں اور عمران خان کے درمیان پسے پردہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوشش شروع ہو چکی ہے یا باتشید شروع ہو چکی ہے پانچ اگز کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک کئی موقعوں کے اوپر یہ باتشید ہوئی ہے کہ عمران خان کو پیغامات بھیجے گئے ہیں عمران خان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے باتشید شروع ہو گئی ہے پچھلے بارہ سے چودہ گھنٹوں کے اندر خود نون لی کے کی لوگ یعنی وہ لوگ جو نواز شریف کے بڑا قریب سمجھے جاتے ہیں نواز شریف کے گروپ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ طاقتور اداروں یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تعلقات بہتر ہو چکے ہیں اور تعلقات بہتر مزید بنانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں جاوید لطیف مسلم اگنون کے سینئر رہنما ہیں جاوید لطیف نے کل ٹی وی ٹاک شو میں یہ باقاعدہ طور پر اعتراف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے یعنی یہ آوٹ آف دا باکس نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جاوید لطیف نے ہوا میں یہ بات کر دی یہ ایسا نہیں ہے کہ جاوید لطیف نے یہ ایویں ہوایی چھوڑ دی اس کا مطلب یہ ہے کہ پسے پردہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے جس کا ڈر نون لکھو ہے دیکھیں یہ ایک بات بڑی سمپل ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہے یہ جو سرویز آتے ہیں یہ جو ریپورٹس آتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں بتاتی ہیں کہ پبلک پلس کیا ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر لوگ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں میں نے تو کہا آپ چوبیس گھنٹے کے اندر الیکشن کروالے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس دن مبشر لکمان نے ایک بڑی زبدست بات کی تھی کہ نون لیگ نے عربوں خربوں روپیہ دے کر جو ہے وہ ایک جلسہ کروایا میڈیا کو مینج کیا تمام طرح حکومتی مشینری نگران حکومت پنجاب نواز شریف کے لیے بقاعدہ طور پر فیسلیٹیٹر بنی ہوئی تھی صرف چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیں اڈیالا والے کو صرف چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ اڈیالا جیل کے باہر عمران خان جلسہ کرنے جا رہے ہیں آپ کو مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ نواز شریف واپس آئے عربوں خربوں روپے کے اشتہارات دیئے میڈیا مینج کیا حکومت کو مینج کیا اداروں کو مینج کیا یعنی واسہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ نواز شریف کے لیے وہاں پر کام کر رہے تھے کہ اپنے بندوں کو وہاں پر اکٹھا کیا تھا صرف چوبیس گھنٹے کا تحریک انصاف کو ٹائم دیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کو دوبارہ منظر عام پر لائے جاتا ہے تو جو ایک غیر مقبول جماعت عوام میں جو ایسی جماعت ہے جس کو پسند نہیں کیا جا رہا یعنی نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کا اقتدار میں واپس آنا انتہائی ضروری ہے اسی وجہ سے جاوید لطیف نے یہ اعتراف کی جاوید لطیف اعتراف کرنے ہیں کسی صحافی نے خبر نہیں دی یا میں کوئی دعویٰ نے کہا رہا خود نون لیگ کے رہنوما جاوید لطیف یہ اعتراف کریں کہ سیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے عمران خان کو حمایت حاصل ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر اعتدار میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پسے پردہ چل رہا ہے دوسری امپورٹن بات عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ہے جو میں مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں سرویز عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں عمران خان کے حق میں تمام طرف سرویز کے نتائج آ رہے ہیں ریپورٹس بتا رہی ہیں کہ عمران خان جس کینڈیڈیٹ کو کھڑا کریں گے وہ جیت جائے گا یعنی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کسی بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان موجود ہو وہ صاحب کوئی بھی ہو وہ صاحب کا تعلق جس مرضی قبیل ہے جس مرضی ذات پات سے ہو اس کو ہرایا نہیں جا سکتا میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ